اسلام علیکم دوستو دسمبر کا آغاز بھی کچھ اچھا نہیں ہوا لکی مروت میں ایک تھانے پر فائرنگ ہوئی اور اس میں دو شہادتیں ہوئیں اس طرح تیس نومبر کو لکی مروت ہی میں ایک ساب انسپیکٹر سمیت تقریباً تین افراد دہشتگردوں کی نظر ہو گئے اب آج جو ہمارا موضوع تھا وہ یہی ہے بڑھتی ہوئی دہشتگردی اور اس سے پاکستان کے اندر دوہزار چوبیس میں جس ریکارڈ تعداد میں شہادتیں یا ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کا ایک جائزہ اور یہ کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں کرم میں آپ نے دیکھ سن لیا ہوگا کہ تیس نومبر اور یکم دسمبر کی درمیانی رات کو چھے مزید افراد جہاں باق ہوئے مخالفین کی فائرنگ سے اور اس طرح کل کنفرم شہادتیں جو گزشتہ بارہ تیرہ روز سے وہاں پہ کانفلیکٹ چل رہے ہیں اس میں ایک سو تیس سے بھی تجاوز کر گئی ہیں اب اس سے پہلے ہم نے چھبیس اور ستائیس نومبر کی درمیانی رات کو دیکھا کہ اسلام آباد میں ڈی چوک چائنہ چوک میں کیا ہوا تو وہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک موضوع ہے اس پہ اظہار خیال کریں کہ پاکستان لگتا ہے کہ اس وقت مختلف جنگوں کی لپیٹ میں ہے ایک یلغار ہے اندرونی جنگ اور ایک بیرونی جنگ ایک پروکسی جنگ ہے بنیادی طور پر جس میں پشتون ٹی ٹی پی اور بلوچ علیت کی پسند گروپوں کی طرف سے ریاست پاکستان کے خلاف تشدد کی کاربائیاں ہو رہی ہیں دوسری طرف ایک فرقہ وارانہ قبائلی جنگ ہے جس کا ثبوت قرم کے خونی واقعات میں ہوا جس کا میں نے ذکر کیا کہ ایک سو تیس سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں جب سے یہ تازہ ترین تنازع شروع ہوا نومبر کے مہینے میں ایک اور جنگ وہ مذہبی اقلیتوں کے خلاف ہے مذہبی جنونیوں کی طرف سے جس میں بلیس فہمیاں توہین رسالت توہین قرآن مجید کے قوانین کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مخالفین کے خلاف اور مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والوں کے خلاف چوتھی جنگ ایک بڑی جنگ ہے وہ اشرافیہ شاہی طرز حکبرانی کے حامل اور اس سوچ کے حامل وہ طبقہ جو اس ملک پہ حکمران ہیں سیول فوجی اس میں دونوں شامل ہیں یعنی آمدنی میں ہماری جو آمدنی اور اخراجات میں توازن کے لیے انتہائی ضرری جو ہوتی ہے فائنینشل منیجمنٹ وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری معیشت زوال پذیر جمعوت کا شکار جبکہ شاہی گھرانے حکمران گھرانے پھل پھول رہے ہیں تو یہ ایک وہ جنگ ہے جو کہ عوام اور شاہی گھرانے شاہی گھرانوں جس میں دو بڑی ڈینیسٹیز بھی ہیں پھر ہماری فوج بھی ہے وہ ایک طرف وہ ہیں سٹیٹس کو کے شراکتدار اور دوسری طرف اسی نوے فیصد پچانوے فیصد عوام میں یہ کہوں گا پچانوے فیصد اس کو کیونکہ بہت چھوٹی سی ایک تعداد ہے جس نے ملک کے وسائل پہ کنٹرول کر رکھا ہے پانچویں جنگ موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف ہے جس کے لیے حکومت بین اقوامی برادری سے مالی امداد کی بھیگ تو مانگ رہی ہے کئی عرب ڈالر مانگ چکے ہیں گزشتہ چند برسوں کے دوران لیکن اس پہ شنوائی نہیں ہوئی کیونکہ پاکستان پہ ابھی کوئی اعتبار نہیں کرتا اس وجہ سے جب بھی ہمارے بہت سارے وزیریں باہر جاتے ہیں فریادیں بہت کرتے ہیں کہ محولیاتی اثرات سے پاکستان بہت متاثر ہوا ہے لیکن ایک کرپٹ الیٹ حکمران جو حکمران طبقہ ہے کرپٹ وہ چونکہ بدنام ہو چکا ہے لہٰذا ڈالرز اب اس معاملے میں نہیں مل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی جنگ ہے وہ ہمارے اس وقت پی ٹی آئی اور سٹریٹسکو کے باقی شراکتداروں کے درمیان ہے جو کچھ ہم نے ڈیر دو برسوں سے دیکھا ہے خاص طور پر نو می دو آزار تیس کے بعد سے تو وہ لگتا ہے کہ عوام کی اکثریت ایک طرف ہے پی ٹی آئی کے جھنڈے تلے ہے اور متحد ہے اور وقتن فوقتن مظاہرے کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ تمام لوگ ہیں جو پی ٹی آئی عمران خان کے ڈر سے اس احتجاج کو ہر ممکن طریقے سے دبانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور اس کے لیے بھلے وہ کوئی بھی طریقے اختیار کر لیں اس وقت ابھی کنٹروورسی چل رہی ہے اصل حقائق ہمیں معلوم نہیں ہے سو سے زیادہ شہادتیں یا ہلاکتیں ہوئی ہیں تلد حسین حامد میر بہت سارے ذرائع نے کم از کم ایک سو تیرہ ہلاکتوں کا کہا ہے جو کہ چھبی سو ستائیس نومبر کی درمیانی رات کو ہوئی فائرنگ کے نتیجے میں اب یہ وہ جنگیں ہیں جو اس وقت پاکستان میں لڑی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے عدم استحکام پیدا ہوا ہے اور یہ جو شیعہ سنی اقتصادی جنگ محولیات کے خلاف جنگ اور سٹیٹس کو کے شراکتدار جو حکمران گھرانے ہیں ان کی اب عوام کے وسائل پہ عوام کے نام پہ لیے گئے کرزوں پہ پلنا پلپ پنپنا ان کی نشونما یہ جنگیں ہیں جو پاکستان کو اس وقت جن کا سامنا ہے اسی کا فائدہ دشمن اٹھاتا ہے دشمن کیوں فائدہ نہیں اٹھائے گا اس میں ظاہر دشمن کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کو نیچے گرانا اور ان کو کہتے ہیں فالٹ لائنز چاہے شیعہ سنی ہیں چاہے سب نیشنلسٹ ہے بلوچ یا پشتونوں کی طرف سے جد جد ہے ہمارے اقتصادی مسائل جو ہیں اس کو کہا جاتا ہے فالٹ لائنز اب ان فالٹ لائنز کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی بات کس نے کی جناب عجید دوول نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو کہ بھارت کے ہیں وہ اور دو اور صاحبان تھے وہ ایک گروپ میں شامل تھے انہوں نے ایک انڈیا ٹوڈے نے ایک مجلس کی تھی اکتوبر دو ہزار نو کے آخر میں اور اس میں عجید دوول جو کہ وزیراعظم نردنہ موڈی نے فورا ان کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنا لیا تھا اور پاکستان میں ایک صاحب کا بھارتی ہائی کمیشنر جی پاتہ ساتھی اور جھارکند کے سابق گورنر وید مربا بارہ افراد کے گروپ میں ایکسپرٹ کے گروپ میں شامل تھے اب وہ ایک سیکیورٹی ڈائلاغ تھا اس میں ان تینوں نے جو تجاویز پیش کی وہ آپ کو ہم آپ کی نظر کرتے ہیں تو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو ہائیبریڈ وارفیر یا فالٹ لائنز اس کو استعمال اس کو ایکسپلوائٹ کرنے کی بات کس نے کی تھی اس میں عجید دوول نے کہا تھا کہ ہم نے بنگلہ دیش بنا کے دے دیا بنگالیوں کو ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنا ملک خود چلائیں تو یہ ایک ہمارے پاس آپشن آبیلیبل ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کسی بھی زدی دشمن سے اس وقت تک نہیں نمٹ سکتے جب تک کہ آپ اس سے اپنی شرائط پر نہ لے آئے ایسا کرنے کے لیے دونوں فریقوں کو جیتنے نہ دیں پاکستان افرت افریقہ شکار ہے اس کے دو فریق ہیں ان کی فوج سنجیدگی سے مختلف کاموں میں مصروف ہے اسے انہی کاموں میں مصروف رکھیں یعنی اس وقت چونکہ ٹررزم کے خلاف جنگ چل رہی تھی پاکستان پارٹنرشپ میں تھا امریکہ کے ساتھ افغانستان میں پھر جو سابقہ ہائی کمیشنر پارٹا سارتی جو کہ پاکستان اور چین کے حوالے سے بڑے سخت کی خیالات رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس فالٹ لائنز ہیں جن کا فائدہ بھارت اٹھا سکتا ہے کیونکہ اسے اس کا احساس کرنا ہوگا کہ آپ کسی کے ساتھ کسی کے خلاف جنگ میں مددگار ثابت ہوں گے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان میں جو مسائل درپیش ہیں ایران کے ساتھ بھی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو جن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو احساس دلان ہوگا کہ وہ جو کچھ کر رہے اس کی قیمت چکانی پڑے گی اور اس لیے پاکستان اس کے لیے تیار رہے یہ ہماری سٹیٹیجی کا حصہ ہونا چاہیے یہ بات تھی جو جی پارتہ سارتی نے کہی پھر جھارکنڈ کے سابق گورنر وید مربا نے اسی نشست میں ایک نسخہ پیش کیا کہا کہ بیلوچستان اور پاکستان کے کچھ دوسرے حصوں میں ہماری لیوریج ہے ہم ہمارے سامنے ہیں اور پھر بھی یہ بہت محدود لیوریج ہے اس کے ہمیں پاکستان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ عسکری بنیادوں پر بھارت مخالف کارروائی کا ارتکاب کرتا ہے یعنی ریفرنس یہ تھا کہ کشمیر سے جڑے ہوئے جتنے بھی عسکریت پسند گروہ تھے ان کی امداد اگر کرتا رہے گا تو اس کے پھر نتائج بھگتنا ہوں گے اب ان تمام صفارشات میں مشترک کیا قدر تھی افغانستان بلوچستان فالٹ لائنز اور یہ کہ پاکستان کو احساس دلانا ہوگا سبق سکھانا ہوگا اب جب وزیراعظم نظرہ موڈی نے چودہ اگست دوہ دار سولہ کی ایک تقریر میں پہلی مرتبہ بلوچستان کا اور گلگت بلتستان کا ذکر کیا ایسے لگتا تھا کہ انہوں نے جی پار تسار تھی عجید دوول اور عوید مروہ کی جو دوہزار نو اکتوبر کی گفتگو تھی اسی میں سے کچھ وہ کر رہے تھے انہوں نے اپنی تقریر میں ریپبلک ڈے کی تقریر میں کہا کہ بلوچستان گلگت اور پاکستان آکیوپائٹ کشمیر کے لوگوں نے پچھلے کچھ دنوں میں میرا بہت شکریہ ادا کیا ہے میں ان کا شکر گزار ہو انہوں نے صوبہ بلوچستان اور گلگت بلتستان کے علاقے میں حقوق کے خلاف فرضیوں کے حوالے سے مریادی طور پر وہ ذکر کر رہے تھے اب ظاہر ہے کشمیری اسکریت پسندوں کے لیے پاکستان کی حمایت جس طرح ہوتی رہی ہے سابقا گزشتہ برسوں میں وہ ایک بڑی وجہ تھی کہ کیوں بھارت جو ہے تو اس نے ایک سخت گیر پالیسی اختیار کی اور دوہزار سولہ ہی کا سال تھا جب بھارتی جاسوس کلوشن جادف کو گرفتار کیا کیا تو اب ان تمام اگر آپ دیکھیں پیٹرن جو بنا تھا دوہزار چودہ پندرہ کے بعد جب عجید دوول نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنی تو اس کے بعد ایک ایک کر کے پاکستان کے اندر کی سرہ دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو تنہا کرنے کی بڑی کوشش کی گئی چاہے فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس تھی یا پھر اقوام متحدہ کے مختلف فورم تھے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے پاکستان انڈیا کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان نے آنے دیا گیا جہاں جہاں ممکن تھا پاکستان کو بھارت نے تنہا کرنے کی بڑی زبردست کوشش کی اور یہ ایک بات ذہن میں رکھنے ہوگی کہ دھواں ادھری سے نکلتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے تو ہماری جو انٹرنل فالٹ لائنز ہیں چاہے وہ بلوچ ہیں پشتون ہیں چاہے وہ شیعہ ہیں سنی یا پھر مذہبی اقلیتیں ہیں کوئی نہ کوئی مسائل تو ہیں یہاں پہ پھر اقتصادی بدحالی جو ہم جس طرح ایک ایک عرب ڈالر کے لیے موتاج ہوئے آئی ایم ایف کے تو یہ انٹرنل فالٹ لائنز ہیں پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے جید دوول نے جو اپنا پروگرام شروع کیا تھا پنش پاکستان وہ ابھی جاری ہے اور جس کو ہم ہائیبریڈ وارفیر کہتے ہیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر جب تک اندرونی شکایات ہوں گے اندرونی مسائل ہوں گے اس وقت تک بیرونی جاریت کا ہائیبریڈ وارفیر کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہمارے حکمرانوں کو یہ بالکل سوچنا پڑے گا کہ غالب اکثریت یا اکثریت کی آواز کو دبا کر اس کے خلاف تشدد استعمال کر کے یا اقلیتوں کے خلاف تشدد کر کے آپ مسائل حل نہیں کر سکتے بیماری دور نہیں کر سکتے جب تک بیماری دور نہیں ہوگی غیر ملکی اناثر کی مدد سے جاری پروکسی جنگ بھی پاکستان میں جاری رہے گی بہت بہت شکریہ